اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کی یوٹیوب چیہدر جیسے کہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہر سال مارچ میں فیرون کی لاش پر چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں جو گوشت نوچ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تُو نے فیرون کو چار سو سال حکومت دی اور یہ دنیا میں بہت شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری بادشاہی کا سارا زور نکالتا ہوں میں تجھے نجات دے دوں گا تمہارے جسم کو زندہ کر دوں گا تو آنے والی نسلوں کے لئے یادگر بن جائے گا مصر میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مسالہ لگاتے تھے جس سے لاشیں محفوظ رہتی تھی اور وہ لوگ آیتیں نکال کر باہر پھینک دیتے تھے اور جسم پر مسالہ لگا کر اس کے اوپر پٹیاں باندھی جاتی تھی جس کے بعد لاش محفوظ ہو جاتی تھی وہ جسم آج تک ٹھیک پڑے ہوئے ہیں کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی خال پتہ لگتا ہے کہ یہ مردہ کی خال ہے چٹکی ہوئی ٹوٹی ہوئی اور کٹی ہوئی ہیں چیرے ایسے کہ پتہ لگتا ہے کہ خال نام کی چیز محجود ہے خال اتری نہیں آنکھوں میں سراخ نہیں ہے پاؤں چٹکے ہوئے اگلیاں چٹکی ہوئی ہیں فیرون وہ واحد شخص ہے جس کے لاش پر گوشت ترو تازہ ہے لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہے بلکہ اس کے لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے ہر سال پندرہ مارچ کو انہوں نے اس میوزم میں چوہے رکھ ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑھتا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر اس کے ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں رکھا جاتا ہے پڑھا ہوا لگتا ہے کہ ابھی کوئی سویا ہوا آتمی ہے بال بالکل صحیح آنکھیں ہر چیز بالکل صحیح سلامت وہ لگتا نہیں کہ یہ ساڑھے تین ہزار سو سال پرانی لاش ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں دو ہزار سال کا فرق ہے میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدای کا عدیوہ کرنے والے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو فیرون کو اتنی محلت کیوں دیتا رہا وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ کم بخت اپنی غایہ میں عدل کرتا تھا میں اس لئے اس کو محلت دیتا رہا جب اس نے ظلم کیا تو پھر اس کو پکڑ لیا اللہ پاک ہم سب کو ماف کرے اور ہمارے گناہوں کو ماف کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اپنے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تمہارے چند کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ نبان السلام علیکم